اور حماد عظر صاحب نے جو اس وقت ایک ڈیکلیریشن کر دیا کارٹن اور شگر ایمپورٹ کا یہ ایک پری مچور ڈیسیجن تھا پری پوسٹرس تھا یہ غالباً یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شاید یہ ایک ٹیسٹ بیلون تھا اس لیے حماد عظر صاحب سے کروایا گیا اور خود پرائم منسٹر نے یہ کیبنٹ نے نہیں کیا اور جب دیکھا کہ اس کے خلاف ایک اپوزیشن کی طرف سے میڈیا کی طرف سے اس کو بھی ہم اس بیک گراؤن سے جوڑ سکتے ہیں کہ سوچ سمجھ کر یہ سب کچھ کیا گیا پاک بھارت عرد کی بحالی کا جو ایک کہنا جائے جو خبر لوگوں کے سامنے لائے گئے بلکل آپ نے یہ صحیح کہا لوگوں کو جذبات کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش گئی ریاکشن جاننے کی کوشش کی گئی پھر کیبنٹ کے دباؤ پر اس چیز کو واپس لے لیا گیا کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ جو بیک گراؤنڈ رابطے ہو رہے ہیں یہ انہی کوششوں کے نتیجے میں کوشش کر کے دیکھی گئی جی بالکل شازیہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ظاہر ہے حماد حضر کوئی بچے نہیں ہیں اور اکیلے وہ ایکشن کر بھی نہیں سکتے تھے ان سے کہلوایا گیا رد عمل دیکھا گیا خیال یہی تھا کہ آپ اگر یہ ٹریڈ ریزمشن کر دیں گے ایک انڈیکلیرڈ طریقے سے تو شاید بات آگے چل جائے گی لیکن اس کے خلاف اپوزیشن بشمول خاص کر کے پی ایم ایل این کی طرح سے اور میڈیا کی طرح سے جو ری ایکشن رد عمل ہوا لوگ سٹ پٹا گئے حیران رہ گئے کہ اچانک کیسے چیز ہو گئے یہ پھر احساس ہوا کہ ظاہر ہے اس کے لیے کوئی پولیٹیکل ہومورک اور بیگراؤنڈ نہیں ہوا تھا تو جہاں ایک انگیجمنٹ بہت مصبت اور پوزیٹیو سٹیپ ہے وہاں یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اس انگیجمنٹ کے نتیجے میں بھارت پاکستان کو کیا دے گا اور پاکستان بھارت کو کیا دے گا اور بھارت کے جو مودی حکومت کے جو یہاں پہ گولز ہیں ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ تو بڑے واضح اور کلیر ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کو بتا سکیں کہ پاکستان کے ساتھ ان کا ایک نومالیزیشن کا پروسس چل رہا ہے بات چیت ہو رہی ہے کہ ٹریڈ ریجیوم ہو جاتا ہے تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے ساؤس ایشہ میں امن حاصل کر لیا ہے لیکن پاکستان کو اس کے جواب میں کیا ملے گا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا کوئی خاطر کا تسلیف اور جواب ہم نہیں مل رہا کہ اگر ہم ٹریڈ ریجیوم کر لیتے ہیں یہ جو ساری ہمارے سامنے ایک نتیجے آ رہے ہیں یا اس کو ایک پوزیٹیف جو ہم موف کہہ رہے ہیں یہ جو امریکہ میں نئی انتظامی آئی ہے بائیڈن کی انتظامی آئی ہے پھر یقیناً بھارت کو ایک چائنہ کا بھی پریشر رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر بھارت کچھ بیک فوٹ پر گیا ہے یہ ایک قدم پیچھے ہٹا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نئی امریکی انتظامیہ کا دباؤ اور دوسری طرف چائنہ کا جو ان پر دباؤ ہے یہ اس کا بھی نتیجہ ہو سکتا ہے بیکنے ہمارے جو سورسز ہیں اسلامباد میں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا ان بیک چینل جو انگیجمنٹ ہے بیک چینل کی اس کے ساتھ امریکہ کا کوئی تعلق نہیں ہے امریکہ محض ایک ابزرور ہے ایک سپیکٹیٹر ہے وہ اسے دیکھ رہا ہے لیکن جو انڈیپینڈنٹ انیلسٹ ہیں پاکستان کے جو سیریس انیلسٹ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اسے جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں بائیڈن ایڈمیسٹریشن سے اس کو الگ ہرٹ کے نہیں دکھا جا سکتا کیونکہ بائیڈن ایڈمیسٹریشن نریندرا موڈی کی حکومت کو بہت کھل کے انگیج کرنا چاہتی ہے چین کے خلاف ان کو بہت بڑے اتحادی کی طور پر دیکھتی ہے کوارڈ میں بھارت کو پش کرنا چاہتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ٹینشنز کے جو آپٹیکس ہیں کشمیر کے حوالے سے اس میں کمی ہو تاکہ بھارت کو انگیج کرنے میں اور چونکہ پھر گزشتہ دوڑھائی برس میں نریندرا موڈی کے امیج میں بھی بڑی کمی آئی ہے بیکاوز آف جو سیٹیزن ایمینڈمنٹ ایک پہ جس قسم کے فسادات ہوئے ہیں کشمیر پہ جس قسم کے حالات رہے ہیں مائنورٹیز کا جو ٹریٹمنٹ رہا ہے تو یہاں پر نریندرا موڈی کو فیس لفٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے انڈیا کی اسٹیبیشمنٹ جس میں پاکستان سے ٹینشنز کم کرنے کا اور سب سے بڑھ کر ان کے دومیسٹک پرابلمم کسانوں کی ایک بڑی تحریک وہاں کی اپوزیشن کا دباؤ انٹرنل پروبلمز کو بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے اس کا بھی ایک پریشر ہے نریندرا موڈی پر